موسیقی 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 دگایا جائے تو آپ دیکھنے کے بعد کہاں تک جاتی ہے ان حالات میں حالات کہاں تک جاتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں یہ مارکٹ ہے اب یہ مارکٹ ہے یہ بیسمنٹ ہے لیکن ادھر سے برامت کیا ہوگا یہ ونگز یہ دیکھیں یہ ونگز مجھلی کے ونگز کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے پروں کے علاوہ اس کی باقیت کے علاوہ مجھلی منڈی میں جہاں بھی چلے جائیں مارکٹ ہے ادھر ساری پریس مارکٹ ہے لیکن گند دیکھیں آپ کتنا ہے یہاں کوئی کام نہیں صحیح طریقے سے کرتا جو آتا ہے کوئی ہونا ہمارا مال اٹھانے آتا ہے آپ پڑھتے ہیں جی کس کلاس میں پڑھتے ہیں نائن کلاس میں تو یہاں سے آپ جب گزرتے ہیں تو کیسے حساب صدرے رہتے ہیں حالات تو خلاب نہیں ہو جاتے آپ کے پیر بھی دیکھیں آپ کھلے جودے آپ نے پہنے ہوئے خلاب ہو گئے گندے ہو گئے تو روز گزرتے ہیں یہاں سے رہی یہی رہتے ہیں جی میں یہی رہتا ہوں تو اس گندگی آپ کو ڈسرب نہیں کرتی بہت زیادہ کرتے ہیں سائنس پڑھتے ہیں آرچ پڑھتے ہیں سائنس سائنس کا تعلق تخیل سے ہے اور ساری چیزیں جو ہیں ان پہ دسترس کرنے کے لیے تخیل کا ہونا بڑا ضروری ہے اس خیال کو ڈسرب کرتی ہوگی ان بچوں کو جو یہاں رہتے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ خیال محول کا پابند نہیں ہوتا خدا کی دین ہے اللہ کی عطا ہے خوبصورت خیال جب اللہ عطا کرتا ہے لیکن ایک اچھے محول میں ہی آپ ایک اچھے بچے کو یا اچھے خیال کو پروان چڑھا سکتے ہیں یہ بھی مشروط ہے اس ساری صورتحال میں اس ساری صورتحال میں ان بچوں کے مستقبل پر کتنی کاری ضرب جو ہے وہ لگتی ہے کہ جب یہ منڈیاں جو ہیں یہ اپنی دہلیز پار کر کے سڑکوں پر آ جائیں اور سڑکوں کو کیپچر کر لیں اور یہاں سے گزرنے والے جتنے بھی باسی ہیں ان کو نہ صرف مشکلات ہو اب یہ دیکھیں یہ گڑر کے اندر برائے راز اس کے ونگز اور باقیت جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سارا چوک ہو جائے گا تو کیسے سیوریج کے نظام ٹھیک رہ سکتا ہے کیونکہ یہاں ویسٹیج آؤٹپوٹ جو نکل دی ہے جو مچھلی کے ہی آؤٹپوٹ ہے جو باقیات ہیں وہ جب نکل دی ہے تو ان کی تداد بہت زیادہ ہے اس کی تداد اور ویسٹیج اتنی زیادہ ہے کس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ خرابی کے شکار بھی ہوتے ہیں ادھر کیا ہے جی یہ بھی رستہ ہے جی ساتھ یہ کدھر جاتا ہے مچھلی منڈی میں جاتا ہے یہ بھی رستہ یہ بھی دکھاتے ہیں جی آپ کو مچھلی منڈی کی ایک اور شکل دکھاتے ہیں آپ کو یہاں سے آگے آگے باہر مارکیٹ ہے سارے یہ بھی سارے گودام ہے جی ایک ہم ایک لنک سے دوسرے لنک جڑا ہوا ہے اور یہاں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں لوگ جو ہیں ان کو کن کن مسائل کا سامنے اور مچھلی منڈی کا کوئی قائدہ کوئی ذابطہ کوئی ذابطہ اخلاق کچھ نہیں ہے سٹوریج ہے یہ ویسٹیج ہے اتنے بڑے پیمانے پر جب ویسٹیج ہوگی کہ ان کے اپنے جو ڈسپنز ہیں وہ فل ہو کے باقی زمین پر پڑی ہوگی تو حالات کس طرح جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں یہ نمک ہے جی نمک لائے ہیں جی ڈھیر سارا نمک لگتا ہے بوریوں میں اور اس ساری صورتحال میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ان سارے معاملات کو آپ یہ دیکھیں مین ہول ہے یہ مین ہول ہے اس مین ہول میں ڈائریکٹلی جب مچھلی کے ونگز جاتے ہوں گے تو حالات کس طرف جاتے ہوں گے پھر یہ چوک ہو جاتا ہے پھر یہ سیوریج پائپ لائنز بند ہو جاتی ہیں کیونکہ مچھلی کی باقیات ہر جگہ پڑی ہے آج کھلا یہ دو افتے ہو گئے یہ بند ہے یہ گھڑک آپ ادھر ہی کام کرتے ہیں سر کیا کرتے ہیں تو آپ تنگی نہیں ہوتے میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مچھلی کے ونگز ہیں نا یہ دیکھیں آپ یہ بھی ادھر ہی جا رہی ہے لائنے ساری اچھا آپ دیکھیں میں قریب آئیں کیمرمین قریب آئیں اندر دکھائیں ان سراخوں میں کیا بھرا ہوا ہے مچھلی کی باقیت اب مچھلی کی باقیت آپ نے دیکھا ہے سنک آگا گھر میں کچن میں سنک جب لگا ہوتا ہے تو اس میں انڈا جو آپ بوائل کرتے ہیں اس کے چند پیسی چلے جائیں تو چوک ہو جاتا ہے تو یہ گھٹر کیسے چلے گا جب اس میں جا ہی مچھلی رہی ہے ساری آج ہی کھلا یہ گھٹر میں کہہ رہا ہوں گھٹروں میں مچھلی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے یہ جب آپ دیکھیں ہر سٹور روم میں جو ٹنو اور منوں کا کام ہے ٹنو کا کام ہے اس میں سے منوں جو ہیں منوں کے حساب سے یہ نکلتا ہے اس کا کچھرا کچھرا کہا جاتا ہے گھٹروں میں گھٹر کیسے کام کریں گھٹروں میں جا رہے ہیں یہ چلتے ہیں یہاں سے یہ سو روم ہے یہ سو روم ہے یہاں اور بہت سارے بے شماع سٹور روم ہیں یہ مین ہال ہے یہ اب دیکھیں سیوریج لائنز ہیں یہ ساری سیوریج لائنز میں قریب آئیں گے تو آپ کو یہ ساری مچھلی کی باقیت نظر آئے گی سیوریج لائنز میں مچھلی کی باقیت نظر آئے گی اور ان باقیت میں ہائی صاحب نیچے آئے اوپر سے کیسے آپ کی بات سنیں یہ ہائی صاحب بھی آ رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیوریج لائنز ہیں ساری پائپ لائنز ہیں یہ دیکھیں یہاں مچھلی جاتی ہے مچھلی اندر جائے گی تو سارا محلہ چوک ہو جائے گا سارا یہ سفائی نہیں کرتے سفائی نہیں ہے ایدر آپ آجے نا دو بجے آپ کو پتا جلے گے یہاں سے رہنے کی رائش نہیں ہے قابل ہی نہیں ہے یہ تو ابھی مندی ہے رات دو بجے مندی جو لگتی ہے تو پھر تین بجے لات پیک پہ ہوتے ہیں تو کیسے پھر گزارہ کرتے ہیں آپ لوگ سارے ایسے گزارہ کرنا پڑتا ہے کیا کریں بی مجبوری آپ سمجھ لیے مجبوری ہے یہ ٹھیک بات ہے جی یہ یہاں کی صورتحال ہے اور اس ساری صورتحال میں یہ دیکھیں آپ مچھلی کی باقیت جو ہے وہ اندر کسے سلیکے سے انہوں نے چند کے لگائی ہے مچھلی بڑے پیارے طریقے سے بڑے خوبصورت سے نوجہان بیٹھے کام کر رہے ہیں لیکن باہر علاق کے ہیں یہ بھی آپ حالات دیکھ سکتے ہیں بائی جان آپ کو بتانے لگا تھا کہ یہاں پہ جو مین ہول بند ہوتے ہیں نا تو آپ یہاں پہ آگے نظارہ کرے گی مچھلی ہم لوگ کھاتے ہیں وہ کس طرح کی کھائی جا رہی ہے خریت ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ کھلے ہیں انہوں نے جو بھی ہے نا سارا پانی میں مچھلی پڑی ہوتی ہے یہ دیکھیں نا یہ پیچھے بھی وہ دیکھیں وہ بھی انہوں نے وہ سارا دیڑ کے وازو کھیڑا ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو فضلہ پڑا ہوگا ہے یہ سارا فضلہ گھٹروں میں جا رہا ہے گھٹر بند ہوگے آپ کے سنکھ بند ہو جاتا ہے نا وہ انڈے کے چھل کے کچھ چلے جائے رہا یہی ہے کیا پھر آپ کی کیا کہیں گے کیا کرے گورنمنٹ سے کچھ بھی نہیں کر دی عرصہ درات سے لگے ہوئے ہیں عرصہ درات سے لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے کہ ان کو جہاں سے شفٹ کرے مگر کوئی بھی سنتا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مچھلی منڈی کے حالات جو ہیں وہ نہ صرف خرابی کا شکار ہیں بلکہ اس خرابی کی وجہ سے حالات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے اور بہتری کی طرف نہ جانے کی وجہ سے یہ حالات جو کہ توں ہیں ایسی سیٹی ہمارے ساتھ احمد رضا بڑھ سب موجود ہے بڑھ سب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مچھلی منڈی کے حوالے سے وہاں بہت ساری کمپلینز بھی ہیں اور علاقہ سارے کا سارا وہ بدبوکے بھبوکے بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے وہ گھٹر بھی چوک ہیں اس کی وجہ سے ویسٹی سارا گھٹر میں جاتا ہے سیوریج پائپ لائنز میں جاتا ہے تو کیا اس پر آپ کا لاحے عمل ہے کس طرح کریں گے اسے اور کب تک اسے مچھلی منڈی کا کوئی رخ نکل آئے گا دیکھیں اس میں نا ایک شارٹ ٹم میئرز ہم لے رہے ہیں ایک لانگ ٹم میئرز شارٹ ٹم میئرز میں تو یہ ہے کہ ہم پچھلے ایک ہفتے سے ڈیلی ہماری انٹین گروشمنٹ ایکٹیوٹی وہاں چل رہی ہیں اور وہاں جو سروس لین ہے اس پہ ہمارا انشاءاللہ فوکس ہے کہ وہ ابھی بھی میں نے کنفرم کیا ہے نائنٹین ایف آئی آرز آج تک ہوئی ہیں ابھی ہوئی ہیں آج اور باقی جو ہے کہ جتنا بھی ویسٹیج ہے اس کی ہم نے الڈیوی ایم سی کی جو ہے وہاں ڈیوٹی لگائی ہے وہ ڈیلی ریگولر بیسس پہ ان کے ٹرک آتے ہیں سمان اٹھاتے ہیں یہ تو ہوگی اس کا شارٹ ٹرم ابھی لانگ ٹرم میں یہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈسکشن چل رہی ہے کہ مشلی منڈی کو یہاں سے کسی اور جگہ پر شفٹ ہیا جائے تب ہی ان کا پرمنٹ سلوشن ہو جائے گا بڑا سب آخری بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پچھلے ادوار میں بھی ان کو شفٹ کرنے کے لیے باتیں ہوتی رہی لیکن یہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکیں تو یہ وہاں سے شفٹ کرنے کے لیے کوئی سلوشن موجود ہی نہیں ہے آپ پورا وزٹ بھی کر کے دیکھ لیں تو آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے اور یہ ریپورٹ آگے بھیجیں گے کہ شفٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے اس پہ شفٹنگ کے حوالے سے جو لانگ ٹرم آپ کا سلوشن ہے وہ شارٹ ٹرم میں کنورٹ کر کے جلدی نہیں ذرا ہو سکتا نہیں ابھی ہمیں جو کمیشنر آفیس میں بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں کوئی کمیٹی کونسٹیوٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کی کمیٹی جیسی ریکمینڈیشن آتی ہے گورنمنٹ کو پروپوزل دیے جائیں گے اور یہ جتنا بھی جلدی ہو سکے اس کو شفٹ کریں گے لیکن ہماری ٹیمز ریگولر وہاں پر سرویس لین کی کلیریٹی کے لیے اس کا صفائی کے لیے وہ چیزیں کام کرتی رہیں گے ساتھ انشاءاللہ بہت شکریہ جاوک